السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم سچائی جانیں گے ان جناب کی پچھلے ایک دو دن سے یہ جناب نیٹ کے اوپر کافی زیادہ چرچامے ہیں لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد حرام کے امام تھے انہوں نے امامت کو چھوڑ کر کے فلموں کے اندر کام کرنا شروع کر دیا ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی خبر آئے گی ایسی نیوز آئے گی تو تکلیف ہونا لازمی ہے وہی مشرقین و منافقین کے پاس جب ایسی خبر آئے گی تو پھر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے تو کیا سچ میں یہ بندہ قابے کا امام ہے کیا سچ میں انہوں نے فلموں کے اندر کام کرنا شروع کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں اس کی سچائی پہ بات کریں گے سب سے پہلے ان جناب کے بارے میں جانتے ہیں ان جناب کا نام ہے عادل الکلبانی ان کے بارے میں جب تحقیق شروع کی تو واقعی قابے کے سامنے مسجد حرام کے اندر امامت کرتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے جو دو ہزار آٹھ کا ہے نماز تراوی پڑھاتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو بھی ہے تو سب سے پہلے آپ ان جناب کا اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھئے اس کے بعد ان جناب کی یہ اور بھی بہت ساری سچائیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ان جناب کا قابے کے سامنے مسجد حرام میں امامت کرتے ہوئے وہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ھنالذین يحادون اللہ ورسوله کبتوں کبتوں کیما کبت الذین من قبله burning وقد أنزلنا آیات بینات وللكافرین عذاب مہید ویڈیو کے اندر اس انسان کو آپ لوگوں نے نماز تراوی پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا اور اس انسان کی کلام مجید کی جو تلاوت ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سنی تو یہ تو بالکل سچ ہے کہ اس انسان نے کعبے کے سامنے مسجد حرام کے اندر نماز تراوی کی امامت کرائی لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ یہ انسان کوئی فکس کعبے کا امام نہیں تھا نہ ابھی ہے بلکہ اس کو ایک یا دو دن کے لیے نماز تراوی اور نماز وطر پڑھانے کا موقع ملا تھا یہ ہے پورا سچ نہ بندہ یہ ابھی کعبے کی امامت کروا رہا تھا نہ یہ بندہ کعبے کی امامت کے لیے فکس تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی امام نے امامت کو چھوڑ کے فلموں میں کام کرنا شروع کیا یہ غلط ہے ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اس نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے دوہزار آٹھ میں اس کو ایک یا دو دن کے لیے کعبے کے اندر نماز تراوی اور نماز وطر پڑھانے کا مسجد حرام میں موقع ملا تھا یہ سچ ہے لیکن یہ کعبے کا کوئی فکس امام نہیں ہے ہاں اس انسان نے ریاض کی ایک مسجد کے اندر لگاتار تک امامت کرائی ہے یہ بالکل سچ بات ہے اب بات کرتے ہیں کیا واقعی اس انسان نے فلموں کے اندر کام کرنا شروع کر دیا تو جی ہاں آپ کو یہ پوسٹر نظر آ رہا ہے عرب ریاض کے اندر بننے والی کسی فلم کا پوسٹر ہے اس پوسٹر کے اندر یہ انسان آپ کو نظر آ رہا ہوگا حالانکہ جیسے یہ پوسٹر منظر عام پہ آیا چھوٹوں نے بڑوں نے ہر انسان نے اس چیز کو غلط کہا تو سعودی عرب کے اندر دنیا کے بہت سارے مسلمانوں نے عادل الکلبانی کی اس حرکت کو بہت زیادہ غلط بتایا لوگوں نے ٹویٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے عادل الکلبانی کو میسیج کر کے یہ کہا کہ تم نے اتنے سالوں تک امامت کی ہے نماز پڑھائی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اب تم یہ کیا حرکتیں کرنے لگ گئے ہو ویسے آپ ویڈیو کے اندر ان جناب کو یہاں پہ آپ تاش کھیلتے ہو بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ ان جناب کا یہ کہنا ہے کہ اگر جوہے کے اندر پیسہ نہ لگایا جائے تو آپ ویسے کھیل سکتے ہو جائز ہے جبکہ بالاتفاق علمائی کرام کا یہ فتوہ ہے کہ جوہا چاہے پیسے سے کھیلا جائے یا بنا پیسے سے کھیلا جائے ہر حال میں شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ناپسندیدہ ہے بنا پیسے کے کھیلنا لیکن کچھ علمائی کرام اس کو پیسوں کے ساتھ اور بنا پیسوں کے بھی حرام لکھتے ہیں عادل الکلبانی اس وقت زیادہ مشہور ہوا تھا جب دوہزار دس کے اندر اس نے ایک فتوہ دیا تھا کہ میوزک بجانا گانے بجانا یہ ساری چیزیں جائز ہیں اس وقت عرب کے اندر جو مفتی آزم تھے انہوں نے اس انسان کے خلاف ایک فتوہ دیا تھا اس وقت اس انسان کو مسجد کی امامت سے معذول کر کے مسجد سے نکال دیا گیا تھا تو اس انسان کی ایسی بہت ساری حرکتیں ہیں جو آپ کو پوری طرح سے غلط لگیں گی لہذا ایسے انسان کو کعبے کا امام حرمین کا امام مسجد حرام کا امام بول کر کہ آپ لوگ مسجد حرام کی بے عزتی نہ کریں اس انسان نے مسجد حرام کے اندر ایک یا دو دن تراوی کے نماز ضرور پڑھائی ہے یہ ایک سچ ہے یہ امام ہے اس نے ابھی امامت چھوڑی ہے یہ پوری طرح سے غلط ہے یہ تھی اس انسان کی سچائی اور بھی بہت ساری چیزیں شاید مجھ سے چھوٹ گئی ہوں گی آپ لوگ کمیٹ میں ضرور بتائیں میں نے بتانے میں کمی پیشی یا غلطی کر دی ہو تو آپ لوگ میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ